موسیقی ہم امریکہ سے توقع کرتے ہیں ہم دنیا کے اور بڑی طاقتوں سے توقع کرتے ہیں لیکن وہ تنظیم جو مسلمان ممالک کی تنظیم ہے چلیں باقی جن ایشیوز پر جو کرے لیکن کشمیر کے ساتھ جو بھارت کر رہا ہے اور بھارت کے ساتھ جو آئی سی کر رہا ہے اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج کے دن جہاں کشمیریوں کے ساتھ اظہار ایک جیتی کرنی ہے اس کے ساتھ ساتھ کشمیریوں کی جو بہادری ہے اس پر ہمیں ضرور ان کو سلام پیش کرنا چاہیے کہ جو ظلم اور بربریت اسلط کشمیر میں بھارت نے مچائی ہوئی ہے ان حالات میں بھی کشمیر کے وہ نڈر اور بہادر جوان پاکستان کا پرچم لے کر کہیں نہ کہیں نکل ضرور آتے ہیں اور اپنی محبت کا وہ اظہار کرتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر میرے جیسے ایک پیپلز پارٹی کے کارکن کے لیے یہ بات بہت زیادہ قابل فخر بھی ہے کہ پیپلز پارٹی کا قیام جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کی بنیاد پر ہوا ہے اور ہمیں یہ بات بھی تسلیم کرنی چاہیے سیدہ شاہ صاحب نے بھی حوالہ دیا میں ریپیٹ نہیں کروں گا لیکن جب جب پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں آئی ہے کشمیر کے اندر جد و جہدہ آزادی تیز ہوئی ہے کشمیر کا ایشو دنیا کے بین الاقوامی فورمز پر بہتر انداز میں بھرپو طریقے سے اجاگر ہوا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی آج کی قیدت بھی بلاوال بھوٹو زہداری صاحب کی صورت میں کشمیر کے ایشو کو جس طرح ہم اہمیت دے رہے ہیں اجاگر کر رہے ہیں جس کمیٹمنٹ کے ساتھ شہد دلکار علی بھوٹو کھڑے تھے آج اسی کمیٹمنٹ کے ساتھ بلاوال بھوٹو زہداری صاحب بھی کھڑے ہیں اور جو کچھ مودی اس وقت کشمیر میں کر رہا ہے وہ ایک الگ ایشو ہے ہم سب اس پر بات کر رہے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگے چل کر بھارت کی بربادی بھی مودی کی پالیسیز کی بنا پر ہوگی اس لیے کہ بھارت میں جتنی زیادہ تضادات ہیں جتنا بڑا وہ ملک ہے جتنے تضادات ہیں جتنے مختلف اقوام وہاں رہتی ہیں مودی جیسی مذہبی انتیا پسندی کی پالیسی کو لے کر اتنا بڑا ملک نہیں چل سکتا ہے جو کچھ مودی کر رہا ہے وہ اپنا ایک ہندویزم کی بنیاد اور ووٹ پر بڑھانے کے لیے تو کچھ کر رہا ہے لیکن آگے چل کر مجھے لگ یہ رہا ہے کہ شاید بہت برا حال بھارت کا مودی نے کر کے جانا ہے اور میں اپنی بات ختم کروں گا یہ کہہ کر کہ ہمیں اگر کشمیر کی آزادی کے لیے یا کشمیریوں کو رائے شماری کا حق دلانے کے لیے واقعاً کچھ کرنا ہے تو ہمیں اپنے ملک کو زیادہ مضبوط کرنا ہوگا اس لیے کہ بھارت بڑی مارکٹ ہے بڑی معیشت ہے وہ اپنی ٹاؤنز پر بڑے بڑے ممالک سے نیگوشیٹ کرتا ہے اور بہت سارے بڑے ممالک اس سے ڈس اگری کرتے ہوئے بھی اس کے ساتھ وہ رویہ اختیار نہیں کر سکتے جس کا وہ متقاضی ہوتا ہے تو ہمیں اپنے ملک کے حالات کو اپنی معیشت کو اپنی سوسائٹیو کے دول ٹھیک کرنا ہوگا ہم جب ٹھیک کریں گے تو شاید ہم بہتر انداز میں بھارت کو مو بھی دے سکتے ہیں اور کشمیریوں کی امنگوں پر پورا ہوتا سکتے ہیں بہت شکریہ سید سید ناصر حسین شاہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد علی محمد آج یومِ استثال پر پوری قوم پورا ملک کشمیری عوام کے ساتھ ہے اور اکھرن بھارت کا جو خواب ہے وہ کبھی بھی ترمندہِ تعبیر نہیں ہوگا ملکہ بچہ بھارتی ظلم کے راہ سرہ پائے احتجاج ہے پاکستانی اپنے مظلوم کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ بزرگوں کے ساتھ ہیں اور سب دعاگوں ہیں کہ وہ دن دور نہیں جب سری نگر میں پاکستانی پرچم لہرائے گا بھارت ویسے تو دہتر سالوں سے کشمیر پر غاصف ہے کعوز ہے اور ظلم کر رہا ہے لیکن ایک سال پہلے آج اگست دو آنیس کو کشمیریوں کے موڈی کے کر کے کشمیر کو دنیا کی ایسی جیل بنا دیا گیا جس کا ہر گھر قید خانہ اور ہر آنگن قبرستان بن گیا آزادی اظہار آزادی فکر اور آزادی تحریک حق خود اداریت اور تمام بنیادی انسانی اور جمہوری حقوق کا قتل نہ صرف اقوام مجیدہ بلکہ پوری دنیا کی جمہوریت کے موں پر ایک تمہ چاہے موڈی سرکار نے جہاں انسانی حقوق پامال کیے وہاں ہی انہوں نے اقوام متحدہ کی تمام قراردادوں کو دنیا ظلم پر عالمی برادری کی خاموشی بھی تشویش ناک ہے پہلے کے خانے سے تشخص پر حملے کے بعد تبدیلی کے گھنون منصوبے کو عملی جامع پہنانے کے لئے دو میسائل کے قانون میں تبدیلی کے ذریعے ایک سال کے اندر اندر چار لاکھ سے زائد غیر ریاستی باشندوں کو کشمیر میں آباد کیا گیا آج کشمیریوں کا ایک ہی نعرہ وہاں پہ ہے اور وہ ہے کارا سب پہ بھاری رائے شماری رائے شماری سر میرے محترم دوست قلی جعوید بھائی نے ایک ایشو ہائیلائٹ کیا تھا میں اس پر انہیں ریکسٹ بتاؤں گا کہ ہماری طرف سے کوئی کسی کی کوئی بابندی نہیں اور سندھ گورنمنٹ تو شروع سے کہتی ہے کہ فیڈل گورنمنٹ کو یہاں پہ زیادہ سے زیادہ فنڈ دینے چاہیے تاکہ یہاں پہ وہ کام کر سکے یہ ایک لیٹر تھا جن اسکیموں کی بات کی گئی پانچ عرب کراچی کے اور ایک عرب حیدراباد کے تو وسیم اکرم بھائی نے بھی بات کی تھی مجھ سے طیب صاحب نے بھی بات کی تھی آپ نے بھی تو سی ایم صاحب نے احکامات دیئے تھے تو میری ابھی پی این ڈی والوں سے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ کچھ اسکیمیں آئیں تھیں جن پر جو ایس آئی ڈی سی ایل ہے سن انفرائسٹرکچر طرح کی کوئی رکاوٹ اس میں نہیں ہے ایک تھوڑا سا کنفیوجن تھا میں نے دیکھا ابھی جو لکھا گیا تھا کنفیوجن یہ تھا کہ وہ اسکیمیں اس طرح سے تھی جس میں ایک اسکیم کا ہے تو وہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہے ڈپلیکیشن نہ ہو تو اس وجہ سے ان کی اب آپس میں بات ہو گئی ہے چیئرمن پی این ڈی کی اور خاکان صاحب کی جو اس کے انچارج بھی ہیں اور گورنر صاحب کے پرنسپل سیکٹری بھی ہیں تو اس کی کارڈینیشن کی ضرورت ہے یہ تو پانچ ارب کارچی کے ایک ارب ہیدر آباد کا ہم تو ایک سو باسٹھ ارب کا انتظار کر رہے ہیں اور ہمیں بالکل رکاوٹ نہیں ڈالیں گے آپ آئیں اس میں ایک کارڈینیشن ہے جس میں آپ لیڈر آف اپوزیشن بھی کسی کو نومینیٹ کر دیں تو ہم نے وہ کہہ دیا سی ایم صاحب نے کہہ دیا کہ مکمل طور پر کام ہوں موسیقی جول 간ہ permiss говор пожалуйста rie می وسw بذ大 بَم اد بہت ب 개밀ی بگ اد پاکستانی موسیقی بلید بہت ب دون we do not seek the help of any other nation because our trust and our faith in our almighty Allah is supreme and foremost today sir i would like to remind this august house that the father of the nation had stated when the kashmir disputed has started and even before that that pakistan is not complete without kashmir so it's not about kashmir it is about the completion of pakistan which we seek it is true kashmir is an integral part of pakistan from day one why because the principles of partition of the subcontinent very clearly which was agreed to stated that all those areas where the muslims are in majority would be ruled by the muslims and would become part of pakistan so what happened was kashmir not a majority muslim area the leaders of the world have to look at it what transpired who conspired who changed the course of history who created and put the seed of descent in this beautiful valley of kashmir who are the people responsible who played the role you can clearly call out certain historical figures and most of them belong to that empire whose sun was setting these are known characters of history these are known characters of history they left the dissenting because they held something against the muslims so today when we are reflecting on history mufti sahab was stating about the great battles which the muslims of the earliest era had won but he forgot the greatest victory the greatest victory which was recognized which is recognized in the quran is a victory in which not a single drop of blood was shed in which you never pulled out the sword that victory sir is fatah-i makkah surah-i fatah has come about on that so we do believe in that forums of peace forums of discussion forums of debate are where solutions can be found and all sources must be utilized so that human blood is not shed but today on the 5th of august 365 days after what moody has done where he has proven one thing at least for which i at least am grateful to him despite whatever mr sadhar may have to say later on he has proven that india never believed in secularism as khwaja izhar has stated and the true face has come about because today it's not only the kashmiris who are being subjected to oppression the entire muslim population of india which is the biggest minority in the world in any nation which has got a population which is even bigger than pakistan many say they have been subjected to something which is unthinkable in their own country where they were born today the two nations theory stands tall and that is why kashmiris think believe and want and desire to be a part of pakistan as pakistanis we do not consider ourselves complete without the kashmiris today in this forum on the day of 5th of august sir i am the voice of that young man not one not a hundred but in thousands who have lost their vision due to those palettes whose faces bear the mark of bravery courage their desire for freedom and we salute them these are the people who are true heroes i today sir in this august house in the voice of that young woman who has lost her husband for the battle of kashmir today sir i am the shout which that mother raises when she sees the body of her young son because kashmir has been silenced kashmir has been silenced by the atrocities of this indian government of moody who is no less a hitler than hitler himself sir today we all together believe in the fact that we as pakistanis can free kashmir but this international world sir is a strange place we all have seen one black person one black person by the name of george floyd was subjected to torture and death by a white man and how many people came out on the streets millions what was the slogan that there is black lives matter so we in this house would like to raise the slogan not only that kashmiri lives matter lives matter do not kill human beings this is a religion which preaches ek insaan ka katal insaniyat ka katal the death of one human being is the death of humanity this is what every muslim believes in this is the teaching of the prophet today sir if you want to see the result of a muslim you don't have to look far look at the afghans in the last four decades two superpowers two superpowers russia and usa both have tested defeat at the hands of an ill equipped militia force that's history that is the fact do you think so that we pakistanis who 220 million pakistanis today do not have the courage our courage insha allah will be greater than that of the ghan muslim but do we want to follow that route because what price the entire muslim ummah has had to pay for that war in afghanistan is what we witnessed after 9-11 that this western society this western media has dubbed the entire muslim ummah as terrorist today from this house we raise voice for kashmir in a peaceful manner we demand justice for kashmir in a peaceful manner we are trying to wake up your conscience look at what's happening in kashmir look at the blood which is flowing in kashmir look at the bodies of the people in kashmir look at the atrocities in kashmir look at the economic subjugation of the people of kashmir where is your conscience angela merkel where is your conscience from what is happening to the prime minister justin trudeau who talks about justice who talks about humanity what about prime minister of new zeland an uprising state person woman who is listened to don't you see what's happening in kashmir does it not bother your conscience what is happening in kashmir how long will you remain silent because we also have our patience and that patience is running out that patience indeed is running out today since what the prime minister spoke at the united nations do you remember his last sentence la ilaha illallah la ilaha illallah that's what we believe in this is the temporary life we are not afraid of death so there is no fear in us death in the fear in the fighting in the right cause is what every moment wants what every muslim desires so what what we are only trying to tell the world that we are a nuclear power we are a nuclear power india is also nuclear power you do not want a holocaust in this world we are imploring you the super powers of the world the economic powers of the world we are imploring you today we are begging you we are asking you do justice do justice with the people of Kashmir let the people of Kashmir be given the freedom to decide as per the united nations resolution not as per the desires which we the Pakistanis have but yesterday when we released the political map of Pakistan it has was the first step in stating this is our desire and this is our goal and if you the west the super powers the economic powers of this world will not move then inshaallah that day is not far when the people of Pakistan will move to make Kashmir a part of Pakistan thank you so much and I would like to مجھے کہہ گئے تھے یہاں پہ جی ڈی اے متحدہ قومی محمود اور پاکستانی طریق انصاف تینوں نے جو ریزولیشن پیش کی ہے اس کو فلی سپورٹ کیا انڈورس کیا ہے جو ریزولیشن کی ضرورت کی پیش آئی آج پانچ اگست دو ہزار بیٹس آج سے پورا ایک سال پہلے ویسے تو کشمیر کا کانفلیکٹ ایسے بتایا انیس سو بیس سے چلا آ رہا ہے جب پاکستان بنا میں تھوڑا سا پریف لی اسٹری دوں گا زیادہ نہیں بولوں گا اس لیے دوستوں نے ساروں نے بات کر دیئے ریکیٹ کرنے کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے لیکن ہمیں اپنے لوگوں کو یاد ضرور کرنا چاہیے جنہوں نے اس کشمیر کاؤز میں ایک رول پلے کیا ہے وہ ضرور بتاؤں گا آج سے ایک سال پہلے ہندوستان نے جو سٹیٹس تھا کشمیر کا اپنے آئین میں تبدیلی کر کے وہ سٹیٹس کشمیر کا نکال لیا اور اس کا واحد مقصد یہی ہے کہ جو لوگ کشمیر کے لوگ نہیں جاتے وہ زبردستی ان کے اوپر مسلط کیا جائے اور کشمیر کے ڈیموگرافکس کو ایسے چینج کیا جائے اور وہاں اتنے ظلم کیے جائیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ اس سے ہتھیار ڈال دیں گے کانفلیکٹ خاص طور پر ریسنٹ اسٹری میں ہماری پاکستان بننے کے بعد زیادہ پرانہ 1947 یہوں سے بھی پہلے جب پاکستان تحریک چل رہی تھی اور جیسے پیڈ آف ایک مسلمانوں کا ملک پاکستان کے حوالے سے وہ بنے گا اور جہاں پہ ہندو کی اکسیت ہوگی وہ ہندوستان بنائے گا یہ ٹو نیشن تھیاری تھی جب احزاد کشمیر میں جمعہ کشمیر میں وہاں کے حکمران انہوں نے ہندوستان وہ ایکسیڈ کرنے کی بات کی اور وہاں پہ کچھ میں نام سب کو پتا ہے اس لئے کہ قائر عظم محمد علی جنہ نے خود شیخ عبداللہ کے بارے میں جو باتیں کہیں ہیں سب کو پتا ہے جس طریقے سے انہوں نے مسلمانوں سے غداری کی اور پاکستان کے ساتھ ان کو الہاق نہیں ہونے دیا اسی وقت قائد عظم نے اپنی آواز اٹھائی ان کی جو ڈائیلوگز ہیں مہنٹ بیٹن کے ساتھ وہ بھی سب نے پڑے ہوں گے زیادہ ٹائم لگ جائے گا کرنا وہ ساری اسی بڑھوں لیکن قائد عظم نے اسی وقت کہا تھا اور میں وہ انگریزی میں کہا تھا ان کی جو کوٹ میں کل لیتا ہوں کہ کشمیر is the jugular vein of پاکستان and no nation can allow its jugular vein to be held by the enemy جیسے کہا خواجہ اظہار نے کہ یہ ادھورہ جو بٹوارے کا ادھورہ ایک حصہ رہ گیا ہے انڈیپینڈنس ہماری آزادی انکمپلیٹ ہے جب تک کشمیر ہمارے ساتھ اور قائد عظم نے اس وقت ویسے تو یہ ایک تہشدہ فارمیلہ تھا لیکن اس وقت جب کانفلکٹ ہوا تو انہوں نے خود اگری کیا کہ چلیں ٹھیک ہے یہاں پہ لوگوں کو حق خود ارادیت دیتے ہیں وہ چوس کریں کہ انہیں کہاں جانا ہے ہندوستان نے بھی نہروں نے بھی اس بات کو مانا لیکن بعد نے شیخ عبداللہ اور اپنی فورسز کو ادھر رکھا اور وہ وہ جو رائٹ اف سلٹ ویٹیمنیشن ہے وہ آج تک نہیں ہو سکا ہماری بدقسمتی تھی کہ قائد عظم محمد علی جناح آزادی کے فقط ایک سال بعد ہم سے جدا ہو گئے اس وقت پہ ان کی جو ہیلتھ ہی وہ انہیں اللاؤ نہیں کر رہی تھی نہیں تو میرے خیال ہے وہ ایک سال کیا دو تین مہینی کافی تھے میں اس وقت کچھ دوسروں کو پتا ہوگا کچھ کو نہیں پتا ہوگا انیس سو تیتالیس کی بات ہے ذلفقار علی بھٹو ایک پندرہ سالہ نوجوان بومبے میں پڑھتے تھے انہوں نے خط لکھا تھا قائد عظم کو اور اس میں سے کچھ ایکسپٹس میں پڑھ لیتا ہوں اور یہ قائد عظم کی سوچ کو ڈپٹ کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں بھٹو صاحب کا جو خط تھا یہ پندرہ سالہ نوجوان تھا اسی خط میں شہید ذلفقار علی بھٹو نے ایک اور چیز بھی لکھی تھی اسے شہید نے لکھا تھا the time will come when i will even sacrifice my life for پاکستان یہ شہادت ان کے اس وقت سے بخیال کا لکھنی ہے یہ خط سپیسپکلی انہوں نے جو شیخ عبداللہ اور ڈاپٹر خان صاحب کشمیر میں کر رہے تھے اور نیرو کے ساتھ اور کانگریس کے ساتھ ان کا الائنس ہو رہا تھا اس کے بارے میں انہوں نے لکھا تھا قائد عظم ہم سے جدہ ہو گئے اس بات کو جو لیٹر کمرانتے زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گا اس طریقے سے پرسو نہیں کیا جس طریقے سے کرنا چاہیئے تھا میں بہت تکاریر کی بات کرتے ہیں سکسٹی فائیو میں جو شہید زفقار علی بھٹو کی یوین کی سپیچ ہے میں اس میں سے کچھ پہ آج کافی لوگوں نے اس میں سے مرزا صاحب نے بھی اسی without attributing it to him کوٹ کیا leader of the opposition نے بھی کیا میں وہ کوٹ کرنا چاہوں گا اس لیے کہ we should give credit to the person who has actually قیدی آزم محمد علی جنہ کی بات یہ کشمیر cause یہ کشمیر issue یہ کشمیر conflict کو جاگر کیا ہمیں بتانا چاہیے میں کوٹ کرتا ہوں یوین میں جو ان کی 1965 کی سپیچ ہے اس وقت یہ جو بات کرتا ہے انڈیا کا سلوگن ابھی تک وہ سلوگن فال سلوگن چل رہا ہے کہ کشمیر is an integral part of india اس کا انہیں جواب دیا تھا کہ جمو اور کشمیر is not an integral part of india and has never been an integral part of india it is more a part of pakistan than it can ever be of india with all its electrons and all its extravagance with words the people of جمو اور کشمیر are part of pakistan in blood in flesh in life kith and kin of ours in culture in geography in history in every way and in every form اسی تقریر میں انہوں نے آگے کہا تھا کہ جو مشہور ہے بات ان کی کہ ہم ہزار سال تک جنگ لڑیں گے اور میں وہ بھی کوٹ کرتا ہوں we wage a war for a thousand years a war of defense the indians may abandon their pledges and promises we shall never abandon ours irrespective of our size and resources we shall fight to the end انشاءاللہ تعالی کشمیر کی جو right of self determination ہم یہ نہیں کہتے یہ واقعی نہرہ لگتا ہے کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر اس لیے بنے گا پاکستان کشمیر اس لیے ہے پاکستان اس لیے کہ کشمیر کے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان میں ہیں یہ ہماری demand نہیں ہے یہ ان کی demand ہے جو ہم دنیا میں لے جا رہے ہیں یہ right of self determination ہم نے کرنا ہے اس کے بعد سارے again شہید زفرقار علی بھٹو اس لیے کہ people شہید زفرقار علی بھٹو کا ایوب خان سے مسئلہ کیا تھا یہ کشمیر کے اوپر ہی تو وہ الگ ہوئے تھے کون شخص وہ prime تھے foreign minister پاکستان کے اسی بات پہ جب تاشکن میں کشمیر کی بات پہ ایوب خان نے literally surrender کر دیا تھا تو وہ اٹھ کے آگئے تھے وہ اسی وقت اور یہ اسی وقت چھوڑنا چاہ رہے تھے حکومت ایوب خان نے چھوڑو بڑا خلا impression جائے گا پاکستان کے لوگوں کے اوپر بعد میں انہوں نے چھوڑی پھر اسی جو شہید ذلفکار علی بھٹو کی جو فائد تھی شہید محترمہ بنظیر بھٹو نے اس کے آگے بڑھایا اور ان کا بھی ایک قوٹ مجھے 1990 میں انہوں ایک سپیچ کی تھی اس کا ملا ہے کہ the people of کشمی do not fear death because they are مسلم the کشمی have the blood of the مجاہد and ghazis the کشمی is the blood of مجاہد because کشمی are the heirs of prophet muhammad صلی اللہ علیہ علیہ سلام and حضرت عمر علیہ سلام and the brave women of کشمی they know how to fight and also to live and what they live they do so with dignity and when they live they do so with dignity from every village only one voice will emerge freedom from every school only one voice will emerge freedom every child will shout freedom 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 یہ جز بات تھے کہ کوئی اپنی کشمیر کے حصلے میں اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی پوری کمہ راج بڑی اچھا ایک example set کی ہے پورے پاکستان میں آج پروvincial assembly ویسے کئی ہمارے اختلافات ہوتے ہیں لیکن یہ ایک چیز ایسی ہے جس میں کوئی اختلاف کسی کا نہیں ہے اور یہی جو ہماری اتحاد یونٹی ہے اسی سے کشمیر کو آزادی ملے گی اور کشمیر انشاءاللہ اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کی جو خواہش ہے کہ پاکستان کیسے بنے وہ پورا ہوگا جس دن یہ اتحاد اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ہم سے نکل گیا اس دن ہمیں پھر کشمیر تشہید کوئی اس یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کئی گناہ بڑا ملک ہونے کے باوجود اتنے مظالم ڈھا رہا ہے وہ کشمیریوں کے اوپر ادھر کوئی کامیابی آصل نہیں کر سکا ہر حکمران نے خاص طور پر میں بتا رہا ہوں پرائیم منسٹر عمران خان کی بلکل انہوں نے بھی کی سپیچ جو پچھلی بار نیشن گئے تھے اور وہ کرنے بھی چاہیے تھی پانچ اگست دوہزار انیس کو جو ہوا تھا اس کے بعد سپٹیمبر میں اگر لوگوں کی وہ آواز نہیں پہنچاتی تو بہت حالت ہوتا اور انہوں نے اچھا کیا وہ آواز لوگوں کی پہنچائی وہاں تک ہماری فیلنگ یہ ہے کہ شاید اس کے بعد فالو اپ اتنا نہیں ہوا اور امید کرتے ہیں کہ وہ فالو اپ سب اکھتہ مل کے اپنے ایگوز کو ایک طرف رکھے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کشمیر پہ میٹنگ ہو رہی ہے تو کوئی میں کہہ دوں کہ جی میں نہیں آوں گا یا کوئی اور کہہ دے کہ میں نہیں آوں گا یہ چیزیں نہیں چاہیے اپنے ایگوز کو پیچھے رکھے کم از کم ایک ایشو پہ ہم ساتھ چلیں آگے آسف علی زرداری صاحب نے بھی یو این میں سپیچ کی تھی وہ سپیچ بھی آپ کو انہوں نے یو این کو کہا تھا کہ یہ کشمیر کا ایشو یو این کے مو پہ ایک بدنما داغ ہے ایک دھبا ہے یہ یو این کا فیلئر ہے آپ کو پتہ یہ جو ریزولوشن فورٹی سیکس جو انیس سو ایس میں ہوئی تھی یہ یونیٹ نیشنز بننے کے بعد شروع کی کچھ قرارداتوں میں سے تھی سیتالیس این عمر قراردات تھی اور یہ غالباً میں سیادی یہ پہلی قراردات تھی جہاں پہ کسی خطے کو پلیبسائیڈ کے لئے کہا گیا تھا یہ فیلئر نہیں ہے دنیا کا یونیٹڈ نیشن کا تو یہ کیا ہے اور آصف علی زرداری نے یونیٹڈ نیشن میں کھڑے ہوکے شہید محترمہ بینیسی بھٹو کی تصویر کے ساتھ یہ بات پوری دنیا کو کہی تھی انشاءاللہ ہم اپنے اس کشمیر اور ملاوال بھٹو زرداری صاحب ہیں نوجوان کے عادت جو جذبہ ہے ان کا کشمیر کے بارے میں کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے وہ جب کہتے ہیں موڈی کا جو یار غدار ہے اور نعرے لگواتے ہیں تو دل سے کہتے ہیں کہ موڈی کا جو یار غدار ہے ہم بھی کہتے ہیں موڈی کا جو یار ہے وہ غدار کہنی رہا میں لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ موڈی کچھ اچھا کر سکتا ہے نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ ہندوستان کے لیے وہ یہ غلط سوچ رکھتا ہے بلاول صاحب نے بھی ایک جلسے میں بلکہ باہر ایک تقریر میں کوٹ مجھے کہ I will take back کشمیر all of it and I will not leave behind a single inch because like other provinces it belongs to پاکستان پاکستان مکمل نہیں ہے جب تک کشمیر پورا کشمیر ہمارا حصہ نہیں بن جاتا یہ ہماری انڈیپینڈنس کی ہماری کی ایک ادھوری تحانی رہ گئی ہے جیسے ہمیں پورا کرنا ہے اور خاص طور پہ ابھی کئی لوگوں نے باتیں کی جو ظلم اور بربوریت ہندوستان ترہا ہے بارہ سالہ فیضان ڈار گھر سے نکلتا ہے اور انڈین بارہ سال کے بچے کو سر پہ پیچھے گولی بارے یہ کوئی انسانیت بھی بات ہے پیلٹ گن سے نوجوانوں کو بلائنڈ گندہ کر دینا انشاء مشتاق چودہ سالہ بچی جس کو شوق تھا ڈاکٹر بننے کا اس کے پیلٹ گن سے اور اپنے گھر کی کھڑکی پہ کھڑی تھی پیلٹ گن سے اس کو گندہ کر دینا کیا یہ اس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیری عوام اور کشمیری لوگ آپ کے ساتھ دیں اور ابھی حالی میں ایک مہینہ ہوا ہے وہ تصویر جب ایک نانا کے جسم پہ بیٹھا ہوا ایک تین سالہ لڑکا اپنے نانا بشیر احمد بشیر کو شہید کر دیا تھا کہ پوری دنیا میں میں تو کہتا ہوں جس نے بھی وہ تصویر دیکھی اس کا دل دھیل گیا ہوگا ہمیں انشاءاللہ اپنے کشمیری بھائیوں کی جد و جہد میں ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہنا ہے ہماری قراردات میں ہم نے یہی کہا اور میں سر آپ سے کہوں گا انشاءاللہ سب نے سپورٹ کیے قراردات مطفقہ طور پر منظور ہو جائے گی آج ہی اس کو فیڈل گورنمنٹ منسٹر فورن افیس بھیجوا دیں آج ہی بھیجوا دیں کل کا انتظار بجھتے پانچ تاری کی ڈیٹ لگنا اس پہ ضروری ہے جو بسپیچ ہو آج ہی اگر بھیجوا دیں اس کو تو یہ بہت اچھا ہوگا اور ہم سندھ اسیمبلی جس نے پاکستان کی بنیاد رکھی وہاں سے جب یہ قراردات جائے گی تو مفتی صاحب اس سندھ اسیمبلی کی قراردات ہم سب پورے سندھ کے لوگوں کا سب سندھیوں کا ساتھ انشاءاللہ یہ قراردات رائے گا نہیں جائے گی اور ہم کشمیر کو پاکستان کشمیریوں کی رضا مندی سے پاکستان کا حصہ بنا کے یہ دم لیں گے سپیکر صاحب اس وقت میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کل آپ سے بات ہوئی تھی اور آپ نے بھی یہی سجیسٹ کیا تھا کہ آج آج ہی بھلا لیا جائے اس لئے کہ آپشن تھا کہ پانچ کو یا چھے کو کل سی سی آئی کی میٹنگ ہے اس لئے میں چاہ رہا تھا کہ آج ہی ہو جائے اور آپ نے بھی مجھے یہ کہا کہ آپ پانچ کو ہی کر لیں آپ گاؤں میں تھے وہاں سے بھی آپ آگے بڑا امپورٹن سیشن تھا اور اچھا ہے کہ آپ اس کو چیئر کر رہے ہیں اور ہم تقریبا ہاؤس کے سب نمائندہ جماعت کمر بھائی کی طبیعت میں نے بھی خواجہ ہزار سے پتا کی ہے ٹھیک نہیں نہیں تو ہم سارے ادھر بیٹھے ہیں رشید بھائی یہاں سب رشید بھائی چلے گئے ہیں ان کی کچھ دوستوں کو شاید پتا ہو جب بات اسلامی کی ریلی نکل رہی تھی یہی یہ ہمیں اس تحصال کے حوالے سے اور اس پر ایک کریکر اٹیک ہوا ہے تو اس میں کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے تو وہ مجھے بتا کے چلے گئے تو میں بھی ادھر سے جب نکلوں گا تو ذرا وہ پتا کر لوں گا تو یہ جو ازائم ہیں دشمنوں کے یہ خاص طور پر کراچی شہر کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لئے تو وہ ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں اور لیکن اگر ہم سب ساتھ ہوں گے اس چیز میں تو کراچی کو ڈی سٹیبلائز انشاءاللہ کوئی نہیں کر سکے گا میں سب کا شکر گزار ہوں سپیکر صاحب آپ کا شکر گزار ہوں اور میں یہی سب سے ریکویسٹ کروں گا تاہید تو سب نے کی ہے جنہوں نے بھی تکاریر کی ہیں لیکن اس کو افیچلی ووٹ پر ڈال کے اور یہ قراردات پاس کر کر جیسے میں نے کہا کہ آج ہی اگر اس کو فیڈل گورمنٹ منسٹر فورن افیس بجوا دیا جائے تاکہ وہ ریکٹ پہ آجائے اور انشاءاللہ اس قراردات یہ سے میں نے مفتی صاحب کہا کہ یہ کوششیں ہی پاکستان کی قراردات بھی اسی اسیملی سے پاس بھی تھی اور انشاءاللہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ فطری طور پر ویسے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ کہ کشمیر کا وہ بھی انشاءاللہ بنے گا یہ ریزولیشن جیسی پہنچے گی ادھر اور میں ہمارے ساتھ بھی انشاءاللہ میں اس دقشے کی اہلیت اور افادیت آپ کی خدمت کے پیش میں چاہتا ہوں کیونکہ آپ کے علمے ہے کہ ایک سال بھارت نے کشمیریوں کو متزلزل کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ دیکھیں یہ ایک پاکستان آپ سے لا تعلق ہو گیا ہے پاکستان نے آپ کو ابینڈن کر دیا ہے اور آپ کیوں میرے لگائے بیٹری ہیں آپ دلدی کی طرف دے دیں میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کشمیریوں کو جو ان کے جھانسے میں نہیں آئے ایک سال کی انہوں نے تکلیف برداشت کی دبل نوک تاؤن برداشت کیا ملیٹری سیز برداشت کیا لیکن اپنے اصوری موقع پر قائم رہے اور آج ان کو جان کر یہ خوشی ہوگی کہ جو ان کی خواہشات تھی عمران خان صاحب کی حکومت نے اس نقشے کے ذریعے اپنا موقع کا عیادہ کر دیا ہے جو پاکستان کی عوام کے دلوں کی ترجمانی تھی آج اس نقشے پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے یہ ہے کشمیر کی جو سٹیٹ ہوا کرتی تھی اس میں سے ایک حصہ آزاد کشمیر کا آپ کے پاس ہے گلگل بلکستان آپ کے پاس ہے اور یہ ہے مقبوضہ جمہو کشمیر اللیگلی اوکیپائن انڈین کشمیر ہم کہتے ہیں کہ برے سغیر کی تقسیم کے جو اصول تھے یہ مسلم مجورٹی ایریا تھا اسے ہمارے ہاں آنا چاہیے تھا بھارت نے چلاکی کی اور وہ سلامتی کانسل گیا سلامتی کانسل نے ان کو پابند کیا قراردادوں کا انہوں نے وعدہ کیا انٹرنیشنل کمیونٹی سے کیفا نہیں کیا لیکن وعدہ کیا آج پاکستان کی حکومت آج عمران خان آج پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں ان کو پیغام دے رہی ہیں دس دو ہزار بیس کو انشاءاللہ آزاد ہوگا یہ کشمیر آزاد ہوگا اور کن اصولوں میں سلامتی کانسل کی قرارداد ہوئے اور اس نقشے میں یہ درج ہے یہ دیکھیں ہم اپنے موقع سے نہیں ہٹے کہ وہ جو آخری فیصلہ جو ہوگا تقسیم کا وہ سلامتی کانسل کی قراردادوں کی بنیاد پر ہوگا اور رائے شماری کے ذریعے جس کا پابند ہے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل جس کی پابند ہے اس رائے شماری سے یہ فیصلہ ہوگا تو یہ نقشہ آج تجدید اہد کر رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ اور کشمیر قوز کے ساتھ تجدید اہد ہے نمبر دو ہندوستان نے بند کمروں میں مذاکرات کیے مجھے یاد ہے جب میں وزیر خارجہ پہلے بھی تھا ہمارا اس وقت کمپزٹ دائلاغ ہوتا تھا پرناب بکھر جی ہندوستان کے وزیر خارجہ تھے اور یہاں اسلام آباد کے فوران آفس میں اور وہاں ہیدر آباد ہاؤس میں میں نے ان کے ساتھ نششتیں کی ان نششتوں پہ جو پاکستان کا موقف تھا شاہ چن کے بارے میں اس موقف کو آج ہم نے نقشے میں پرو دیا ہے رہی ہے وہ یہاں آکے ٹھہر جایا کرتی چھی نجے نائن ایٹ فور ٹو پر رک جاتی چھی اور آگے اس کا ذکر نہیں تھا تذکرہ ہوتا تھا کہ ایٹ مووو دنس نورت ورڈز گلیشیز گلیشیز اب اس کا ترجمہ ہندوستان کیا کرتا تھا نورت ورڈز کا وہ ترجمہ کرتے تھے یہ یہ یہاں سے چلے گی اور یہاں جائے گی یعنی کہ یہ ٹکڑا جو ہے وہ سیاہ چین کا وہ کہتے کہ ہمارا ہے پاکستان کے اس لکشے نے کہہ دیا ہے باز طور پر یہ تمہارا نہیں ہے یہ ہمارا ہے اور ہماری انٹرپیٹیشن کے مطابق یہ جو نورت ورڈ جاتی ہے گریشن کی لائن وہ یہ جا رہی ہے یہ دیکھیں یہاں سے جا رہی ہے اور یہ کراکرم پاس تک جا کے جو چین کی زرد ہے اس سے جا کے چھوٹی ہے اور یہ علاقہ جس میں تم نے غاسبانہ قبضہ کیا ہوا ہے یہ ہمارا ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو حاصل کریں پھر ایک اور چلاکی ان کی دیکھئے کی طرف یہ دیکھیں یہ ساؤت کی طرف سرکریک کا جو علاقہ بیٹا تھوڑا پیچھے ہو جائیں گا یہ سرکریک کا جو علاقہ ہے یہ بڑے نقشے میں آپ کو دکھائی دے گا ہندوستان کا دعویٰ ہے اور وہ دعویٰ کرتا تھا کہ جو ہماری انٹرنیشنل سرحد ہے وہ ویسٹ ورڈ جا رہی ہے یعنی کہ یہ جو ہے علاقہ ہمارا ہے یعنی کہ ہندوستان کا ہے اور پاکستان کہتا تھا ہرگز نہیں یہ جو انٹرنیشنل بورڈر ہے یہ ادھر آ رہا ہے اور ہم نے جو ہمارا موقف جو ہم بند کمروں میں جو گفتگو کرتے تھے آج ہم نے اس کو قوم کی امانت بنا دیا ہے آج یہ ہر پاکستانی کی نگاہ کے سامنے ہے اور آئندہ کوئی حکمران کوئی آنے والی حکومت پاکستان کے اس اصولی موقف کا سودا نہیں کر سکے گی کوئی سودا کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ نقشہ جو ہے جو قوم کی امانگوں کا ترجمان ہے وہ نقشہ ان کے سامنے حائل ہو جائے گا ایک دیوار کی طرح سامنے کھڑا ہو جائے گا ایک چچان کی طرح سامنے کھڑا ہو جائے گا اور انشاءاللہ پاکستان کے مفادات کا کوئی نقصان نہیں ہو سکے گا یہ ہے یہ جو آج بظاہر تو آپ کو چند لکیریں دکھائی دے رہی ہوں گی لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت ہندوستان کے اندر ریاکشن کیا ہے جو ان کے اندر جو پیٹ میں مرون اٹھ رہے ہیں اور دلوار کتنی دیز تھی یہ لائنیں کتنی تیز ہیں کہ آج وہ اس کو حضم نہیں کر پا رہے اسی طرح یہ اوپر دیکھیں یہاں کہا کرتے تھے اور پاکستان نے فیصلہ کیا اور پوری قوم نے متفقہ طور پر آئین مین کے ذریعے ان علاقوں پاکستان 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 جو سات جہائیوں میں پاکستان کے قوانین جس پر لاغو نہیں ہوتے تھی ایف سی آر کے کالا قانون ان پر غالب آج کروایا ہے اور آج وہ پختون خواہ خیبر پختون خواہ کا حصہ ہو چکا ہے اور آپ کے نقشے میں وہ چیز ترج ہو چکی ہے یہ بہت بڑی بیش شرط ہے اور آپ کو خوشی ہوگی میں آپ کو بتاتا چلوں خوشی ہوگی کہ ابھی میں آرہا اس سینٹ سے پاکستان کی سینٹ نے متفق کا قرارداد پاس کی ہے جس میں دفتر خارجان نے پیش کی یعنی حکومت پاکستان نے پیش کی اور الحمدللہ پوری پاکستان کی سینٹ نے اس میں ایک نکتہ بھی تبدیل نہیں کیا منوان اس کو قبول کیا اور میرے پاس دس خط ہر جماعت کے موجود ہے جنہوں نے کہا کہ یہ جو قرارداد ہے یہ ہماری ترجمانی کر رہی ہے آج پوری قوم متفق اور متحد دکھائی گے رہی ہے اور آخری بات جو کرتا چلوں میری ابھی وزیر خارجہ انڈونیشیا کی وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر لمبی گفتگو ہوئی اور کیوں کی میں نے کیونکہ اس وقت سلامتی کاؤنسل کی جو صدارت ہے وہ انڈونیشیا کے پاس ہے اور پاکستان نے آج اس وقت یہ سات بجے ہیں ساڑھے سات بجے سلامتی کاؤنسل میں ایجنڈے میں شامل ہو چکا ہے اور آج ساڑھے سات بجے یہ کشمیر کی صورتحال سلامتی کاؤنسل میں پاکستان زیر بیس لانے کا ارادہ رکھتا ہے تین مرتبہ پچپن سالوں کے بعد تین مرتبہ یہ تذکرہ ہو چکا ہے اور اگر آج اس کا ذکر ہوتا ہے تو یہ چوتھی مرتبہ ہوگی یہ وہ مسئلہ ہے جو سرد خانے میں تھا یہ وہ مسئلہ ہے جو آنکھوں سے اوجل تھا اللہ کے فضل و کرم سے عمران خان کی حکومت نے اس کو انٹرنیشنل آئیز کر دیا ہے اور آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس طرح انسانی حقوق کی وہاں پامالی ہو رہی ہے جنیوہ میں بیس ریپورٹیرز جو انسانی حقوق کی تحفظ اور پاسداری کرتے ہیں متفقہ طور پر انہیں آج کہا ہے کہ ہمیں تشویش ہے جو انسانی حقوق کی تامالی ہو رہی ہے مقبوضہ کشمیر میں ہمیں اس پر تشویش ہے یہ ہے بیشرف جو ہو رہی ہے میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان کے شہر شہر گاؤں گاؤں کلیا کلیا کچپا کچپا لوگوں نے اظہار یکیہ کیا ہے کو پوری قوم جاگ گئی ہے جاگ رہی ہے اور انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا اور حق کے رائے شماری کا ان کو حق ملے گا اور حق کو بروے کار لاتے ہوئے کشمیر بنے گا پاکستان شکریہ اس سے پہلے کہ میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتاؤں آپ کو میں اگلے چند دنوں جو موسم کی صورت حال ہے وہ میں ضرور بتانا چاہوں گا انشاءاللہ اگلے چھے دن جو ہیں آج کے دن کو شامل کر کے کراچی میں ڈرائے ہیں چار پانچ دن پہلے ڈرائے گزرے ہیں اور کل جب میں کراچی سے صبح آیا ہوں تو کراچی میں الحمدللہ زیادہ تر پانی بلکہ زیادہ تر نہیں تقریبا سارا ہی پانی اتر چکا ہوا جو نقصنات ہوئے ہیں اس پہ گورنمنڈا پاکستان فواج پاکستان جو ہیں بہت افسوس ہے اس چیز کا لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہاں کی مقامی کور کو پاکستان فوج کی طرف سے مل گیا حکم یہ کور ہیڈ کورٹر یا کور کمانڈر کی قیادت میں تمام سیگوں میں جس میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا فرنٹیر ورگز اورگنیزیشن بھی وہاں پہ چلی گئی ہے دیزاسٹر میٹیگیشن کرے گا اس سیزن کے لئے تاکہ لوگوں کو آنے والی جو بارشیں ہیں اس میں ریلیف لیا جا سکے اور آنے والی بارشیں پہلا سسٹم جو ہے کراچی کے ایریا میں داخل ہونے کا سات اگست کو امکان ہے جس میں تقریباً سات فیصد بارش کے امکان آت ہیں یہ سسٹم آٹھ کو بھی چلے گا نو کو یہ ختم ہونا شروع ہوگا اور شاید دس تاریخ تک بھی تھوڑی بہت بارش برسا ہے اس کے بعد کراچی میں جو تھوڑی لمبی پرڈکشن ہم لوگوں نے لی ہے وہ پندرہ تاریخ ہے جس کو دوبارہ ایک چھوٹا سسٹم آ رہا ہے جو ایک سے دو دن رہے گا اور اس میں بارش کے امکانات تقریباً ابھی تک جو ہے چونکہ جتنا ارسل ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ چوبیس سے لے چھویس تک سسٹم داخل ہوگا وہ بھی لگ بھگ ساٹھ پیس پرشن کے قریب اس کے چانسز ہیں بارش بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس سیزن میں بارش بشک لمبی ہو لیکن جو بارشیں پچھلے دنوں کراچی میں ہوئی ہیں آپ کے نالج میں ہوگا کہ ایک گھنٹے میں 83 ملی میٹر ایک گھنٹے میں 80 ملی میٹر اور مختلف علاقوں میں جو ہے ایک سے دو گھنٹوں میں اتنی بارش ہوتی رہی ہے کہ وہاں کا نظام جو ہے جو کہ پہلے ہی اپنی پوری کپیسٹی کے بہت بیانڈ کام کر رہا ہے وہ اس سے بری طرح متاثر ہوگا ہے میں اور یہ سارا جو کام ہے یہ ساری صورت دو حصوں میں ہونی ہے پہلا حصہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ اگست کا مہینہ اور سپٹمبر کے شروع کے دن کہ اس طرح کا کام کیا جائے جو پہلے نقصانات ہوئے ہیں ان کو منمائز کیا جا سکے ان سے کام کیا سکے لیکن کراچی کا مسئلہ اس کام سے نہ حل ہوگا نہ حل ہونا ہے اس کے لیے ہمیں کراچی کے مسائل کو سمجھ نے کی ضرورت ہے سپیشلی جو کراچی کے وہ مسائل ہیں جس میں یہ ہر سال اس چیز کی ضرورت پڑ رہی مثال کے طور پہ کراچی میں اس وقت تقریبا روز کا بیس ہزار ٹن سولیڈ ویسٹ پیدا اور اس سولیڈ ویسٹ سے تین سے چار ہزار ٹن جو ہے وہ مختلف لوگ جو نکال لیتے ہیں وہ یوسفل سولیڈ ویسٹ ہوتا ہے تو دنیا بھر میں جو سولیڈ ویسٹ ہے وہ ریونیو کا باعث ہوتا ہے ہمارے ہاں اس کے علاوہ کراچی میں میں تقریباً 1995 کا اور پھر ارلی پرانے میپ دیکھ رہا تھا تو جہاں پہ نالوں کے اور بڑے پانی کے بھاو کے رستوں کے پارٹ جو ہیں وہ تین سے چار سو میٹر تھے ابھی میں گیا مختلف اداکوں میں پھر کے آیا اور کئی جگہوں پہ یہ تین سے چار میٹر رہ گئے ہیں اور آبادی جو ہے 1975 1980 1995 کے بعد جتنی بڑی ہے وہ آپ کو اندازہ ہے تیسرا بڑا اشیو ہے کہ کراچی کے جتنے ندی نالیں ہیں ان کے اوپر جو ہے اس وقت بہت زیادہ انکروچمنٹ ہو چکی ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ دوسری جو امپورنٹ چیز اس میں شامل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کراچی میں سٹران وارٹر اور سیورج کا نظام جو ہے وہ دونوں الادہ الادہ نہیں اور اگر سیورج کا نظام کہیں الادہ بھی ہے تو دنیا بھر میں سیورج کے نظام کو چلانے کے لیے سیورج کے پانی کو بغیر ٹریٹ کیے ہوئے اس نظام میں نہیں ڈالا جاتا کیونکہ اگر آپ اس کو ٹریٹ کیے بغیر ڈالیں گے تو اس کے ہیوی سیڈمنٹ بیٹھنے شروع ہوں گے تین سالوں میں وہ نظام بھی بند ہو جائے گا تو یہ پانچ چیزیں جب تک درست نہیں ہوں گی لانگ ترم پلیننگ نہیں ہو سکے گی جیسے میں نے یہ کہا کہ اس وقت وہاں کی مقامی کور کے نیچے جو ہے وہ تمام سی گے جس میں پروینشل گورنمنٹ کے کوارڈنیشن کے ساتھ مختلف میک میں ہیں فیڈل گورنمنٹ کی طرف سے انشاءاللہ ہم جو ٹیکنیکل لیگل اور فنانشل ہلپ چاہیے وہ دیں گے تو یہ جو سیزن ہے اس کے بارے میں امیجیٹلی کنسرن ہے اسی کے اوپر کام ہو رہا دوسرے مرلے میں سب سٹیک ہولڈرز کو بٹھانے کی ضرورت ہوگی ایک کنسنسس کریئٹ کرنے کی ضرورت ہوگی اور میرے اپنے خیال میں اگر تین سے چار مہینوں میں کنسنسس کریئٹ ہو جاتا ہے اور ایک فیزیبیلٹی کی شکل نکلاتی ہے تو پھر ایک پرمننٹ سلوشن کے اوپر کام اس کے ہو سکتا ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو کام کی ڈسیبیوشن ہے اس کے مطابق فوج کے بڑے ادارے فرنٹیئر ویکس اورگنزیشن کو وہ علاقے دیئے گئے ہیں جہاں پہ بڑے نالے ہیں جس طرح گجر نالا ہے اس کے علاوہ کنٹورمنٹ بورڈ کا نالا ہے اسی طرح ڈسٹرک ویسٹ میں ایک بڑا نالا ہے یہ سارے ان کو دیئے گئے ہیں پچھلے چار دن ہر جگہ کی ریکوننسنس بھی کیا گیا جو رسورسز پہلے کام کر رہے تھے سبائی گورنمنٹ کے ان کے ساتھ تالمیل ان کے ساتھ کوارڈنیشن کو بہتر بنایا گیا اور مجھے امید ہے کہ کل صبح انشاءاللہ بڑے پیمانے پر مختلف جگہوں پر کام شروع ہو جائے گا اور مین مقصد اس کا یہ ہے کہ جو سات اور آٹھ کو سسٹم آرہ جو پندرہ تاریخ کو سسٹم آرہ ہے وہ پہلے جو سسٹم ڈیمجز کر کے گئے ہیں ان ڈیمجز سے بچنی کی انتہائی کوشش کی جا سکے جیسے میں نے کہا کہ جو لانگ ٹرم پلیننگ ہے اس کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹنا پڑے گا اس میں سبائی حکومت شامل ہوگی فیڈل گارمنٹ شامل ہوگی وہاں کے میک میں شامل ہوں گے مختلف جگنگ اور پھر سپارکو کے ذریعے اس کا جو ہے ڈیٹیل انیلیسز لے کے پانی کے بہاو کے رستوں کو دیکھ کے اور موڈن سیورج اور سٹرام وارٹر کے سسٹم کو اور ساتھ ساتھ جو آپ کا سولیڈ ویس کا نظام ہے اس کو اور فائنلی جو لیگل انکروچمنٹ اور الیگل انکروچمنٹ ہیں کراچی کے اندر اس پورے کو دیکھنے کے بعد آپ کو اس سلسلے میں آگے جانا ہوگا ورنہ ہم وہیں پہ رکھ جائیں گے میں آپ کو یہی کہنا چاہ رہا تھا اگر کوئی چیز ہے دیتے کہ کسی بھی آپ سلسل میں نے جیسے آپ کو کہا کہ وہاں کی مقامی کور کو رسپونس بلیٹی دی گئی ہے کہ ابھی وقتی طور پہ جو ریلیف لوگوں کو دلوانا ہے وہ دیں اور میں یہ بھی آپ کو کہوں گا کہ اس وقت ہم ایک دوسری کے اوپر پینکنے کے مل بیٹھ کے فیوچر دیکھ کے ایک کنسنسس کے ساتھ سلوشن بنا کے آگے چلیں گے تو سب مسائل ختم ہو جائیں مالکل سلوشن مالکل مالکل موسیقی ماجر سب میں نے پہلے بھی آپ کو کہا میری تین میٹنگ ہوئی ہیں چیف منسٹر سے دو میٹنگ جو ہیں ان کے ساتھ اکیلے میں ہوئی ایک میٹنگ جو ہے وہ کور کمانڈر کی موجودگی میں ہوئی پھر کور کمانڈر کی بھی ان کے ساتھ اکیلے میں دو میٹنگ ہوئی ہیں اسی طرح گورنر کے ساتھ میری دو میٹنگ ہوئی ہیں اس میں جو کراچی سٹی کے میئر ہیں وہ بھی ادھر موجود تھے ہم لوگ ایک کنسنسز ڈیویلپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ وہ کنسنسز ڈیویلپ ہو جائے گا اس وقت جو ہماری مین پریورٹی ہے فوکس کرنا کہ آئینے والی تین بارشیں جو ہیں اس میں ہم اتنا ہی نقصان نہ کرا بیٹھیں جتنا ہم اور ہمارا فوکس اسی پر رہے گا ان دا مین وائل مختلف سٹیک ہولڈر سے ہماری بات چیز جاری رہے گی ہم لوگ کوشش کریں گے کہ سپٹمبر کے میڈل سے آنورڈ ایک کنسنسز سلوشن کی طرف اور ایک کنسنسز پرالڈ کی طرف ہم جانا شروع ہو جائیں گے کراچی جو کہ ہمارا سب سے بڑا ریوینیو ہے اب ہے اس کو ہم دوبارہ کراچی بنا سکیں کرونا کے اوپر کیا بات چیز کرنا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسر کے آپ سب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسر کے آپ سب کو مرحبا 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 موسیقی